آج پچھلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی سوات ون کے بارے میں اس میں کچھ سوال فارمرز نے کی ہیں تو آج کی ویڈیو میں وہ تین سوال ہیں جو کور کروں گا ایک سوال کیا ہے جی فارمر نے کہ اکڑ میں تقریباً کتنا سوات ون کا سیڈ لگ جائے گا ایک اکڑ کو کتنا سیڈ ریکوائرڈ ہے اور دوسرا سوال کیا ہے کہ ٹائم کیا ہونی چاہیے ہمیں کس ٹائم سیڈ سوئنگ کرنی چاہیے اور تیسرا سوال جو فارمر نے کیا ہے وہ پرائس کے یہ ہے آج کی ویڈیو میں تینوں سوال کور کروں گا اور سب دوستوں سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سسکرائب کریں جو نئے سسکرائبز دیکھ رہے ہیں تو پلیس لائک لازمی کیا کریں اور کوئی بھی سوال ہو آپ کا کوئی بھی سوال ہو میرے ویڈیو پر نمبر پر مجھے سوال کریں میں آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کو اسی دن یا دوسری دن لازمی دوں گا انشاءاللہ لیکن سب بندے رہیے سواتون پیاس کے بارے میں فارمرز کے کچھ کوئیسٹنز تھے جو مجھ سے لوگوں نے پوچھے ہیں ان میں سے تین سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں مجھ سے پچھلی ویڈیو میں شاید رہ گئے تھے فارمرز نے پوچھے ہیں تو مختلف فارمرز یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس پر ویڈیو بنانا بنتا تھا یہ سوال فارمرز کے ذہن میں لازمی ہوگا کہ وہ ایک اکڑ میں تقریباً کتنا سیڈ انہیں ریکوائیڈ ہوگا دیکھیں ون کیجی میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ون کیجی جو انین کا سیڈ ہے اس کے اندر تقریباً تین لاکھ سیڈ موجود ہوتا ہے سپوز آپ دیسی ورائٹی ہے آپ اسے کاش کر رہے ہیں تو اس کی سیڈ کے جرمنیشن تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے ہائیبرٹ کے مقابلے میں پھر آپ کی پنیری میں بھی کوئی مسائل آ سکتے ہیں تو آپ ون اکڑ میں ہمارے ہاں جو کے پی کے کا جو روٹین ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ون اکڑ میں تقریباً اراؤن ڈیڑھ سے دو کیجی سیڈ ڈالتے ہیں تو آپ ڈیڑھ سے دو کلو سیڈ ڈالیں اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے تو آپ کو اگر آپ تین لاکھ چار لاکھ خودہ پورا کر لیتے ہیں ایک اکڑ میں تو آپ کو بہت اچھی پروڈکشن مل سکتی ہے سپوز آپ یہ سمجھ لے کہ آپ نے کھیلیوں پر سوئنگ کر رہے ہیں اور کھیلیاں آ کے اوپر آپ تین تین لائنیں لگاتے ہیں تو تین تین لائنیں جب آپ لگائیں گے تو آپ تین انچ کا گیپ رکھیں تین سے چار انچ کا گیپ رکھیں جتنا کم گیپ رکھیں گے اتنا بہتر ہوگا تین انچ کا گیپ رکھیں یہ ہم اسے کہتے ہیں چار انگلیاں ایسے رکھیں اگلا اگلا جو ہے نا سیڈ لگائیں ٹرانس پلانٹنگ کے ٹائم پہ نرسے کے ٹائم تو آپ آم روٹین جو نرسری کی کرتے ہیں وہی کریں ٹرانس پلانٹنگ کے ٹائم پہ آپ تین انچ کا گیپ رکھیں اور کوشش کریں کہ تین لاکھ پودے سے زیادہ ہی لگائیں جتنا زیادہ لگائیں گے اتنی آپ کی پروڈکشن زیادہ آئے گی اور جو نالی کے چینلز ہیں جو پانی کے چینلز آپ بناتے ہیں وہ کوشش کریں وہ بہت بڑے نہ بنائیں کچھ لوگ آلو کی جو جو بیڈ بیڈ بناتے ہیں جس طرح آلو کیلئے بیڈ بنای جاتے ہیں اسی کے اسے سے مشینوں سے وہ کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وارٹر چینلز بہت بڑے بنا دیتے ہیں جس میں ایک تو آپ کا پانی ضائع ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زمین کا آدھا حصہ جو ہے نا وہ وارٹر چینلز میں چلا جاتا ہے کوشش کریں اس کو جتنا کم بنا سکتے ہیں اور تو اتنا ہی بہتر ہوگا آپ کے لئے اس میں آپ کا پانی بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ کے نمبر آف پلانٹس بھی بڑھ جائیں گے تو ڈیٹھ سے دو کیچی کا سیڈ لگائیں نرسری کے لئے اور اس کو کوشش کریں وان ایکڑ میں اس کو پورا کریں تو اس سے آپ کی پرڈکشن اٹومیٹکلی جب آپ دیکھیں آپ کے پلانٹس پورے ہوں گے سپوز آپ کے تین لاکھ یا ساڑھے تین لاکھ پودہ آپ کا ایک اکڑ میں آ جاتا ہے تو تین لاکھ پودہ اگر آپ کا ایک اکڑ میں آ جاتا ہے آپ ملٹیپلیکیشن خود کر کے دیکھ لیں اگر آپ سو گرام کا بھی ایک پودے سے ایک پودے سے آپ سو گرام بھی لے لیتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ چلے آپ کا ٹونٹی فائی پرسنٹ چلا جاتا ہے دو لاکھ پودہ آپ کے پاس بچ جاتا ہے دو لاکھ پودے کے آپ سو گرام بنا لیتے ہیں پیاز بنا لیتے ہیں سو گرام بہت اچھا اور خوبصور پیاز ہوتا ہے فارمرز اسے پسند بھی کرتا ہے لینا یہ نہیں کہتا کہ سارے سو گرام کے ہوں گے کچھ ڈیٹھ سو گرام کے بھی ہوں گے دو سو گرام کے بھی ہوں گے آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو کتنا یہ پلانٹ پودہ 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 کریں جب آپ کے تین لاکھ پودے ہوں گے اور اگر آپ ڈیٹھ سو سے سو سے ڈیٹھ سو گرام ایک بل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں آپ کو آپ خود کلکولیشن کر کے دیکھ لیں آپ آرام سے چار سو ساڑھے چار سو منتب پروڈکشن لے سکتے ہیں اس سے زیادہ لے سکتے ہیں میں آپ کو کلکولیٹ کروں گا تو یہ بہت بڑی فکر بن جائے گی ہلکولیشنز بھی نہیں جاتے زمین پہ حالات تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اب یہ خود کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بہت اٹھی پروڈکشن ملے گی کے پی کے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کے پی کے میں تو سیدھی سرفس پہ لگائی جاتی ہے یہاں کے زمینیں پانی جلدی پکڑ نیچے کھینچ لیتے ہیں پانی کھڑا نہیں کرتے ہیں جن زمینوں پہ پانی کھڑا ہونے کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ آپ کو کھیلیاں بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں کے لوگ پانی لگاتے ہیں اور پانی ہیچے چلا جاتے ہیں تو یہاں کے زمینوں کا تھوڑا سا فرق ہے آپ اپنے زمین کے حساب سے یہ ڈیسیجن لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں ان کے پودے زیادہ اسی وجہ سے لگتے ہیں یہ لوگ تو چار لاکھ پودہ تک بھی لگا لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس صرف یہ جس طرح ہم لوگ گندم کے چھوٹے چھوٹے پلاٹس بناتے ہیں اس طرح یہ وہاں پلاٹس بناتے ہیں اور اس کے اندر پیاز لگاتے ہیں کی پکے میں یہ ہو گیا جی آپ کا ٹوٹل آپ نے کتنا سیڈ لگانا ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے کہ ٹائمنگ کا دیکھیں یہ ٹائمنگ کا سوال جو ہے نا یہ بہت مطلب رکھتا ہے اس میں نا تھوڑے سے اور سوال اٹھتے ہیں سوال اس طرح اٹھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو موسم کس طرح چل رہا ہے جو آج کل کا موسم چل رہا ہے وہ گرمی دیکھیں ریٹن ہو گئی ہے اور گرمی کافی شدید ہے سڈن موسم چینج ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں لگتا جو اصلی سیڈ ٹائمنگ جو ہم روٹین میں جو ہماری ٹائمنگ چل رہی ہے وہ اکتوبر کے بعد سے لوگ درسری کی سوئنگ شور کر دیتے ہیں میڈ اکتوبر کے بعد آپ درسری کی سوئنگ کر سکتے ہیں اکتوبر میں کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں اس کے لئے جو مین چیز جس کا ذہان دھیان رکھیں دن میں ٹمپریچر کو آپ دھیان میں رکھیں جو ہم سیڈ کی جرمینیشن کے لیے سیڈ کی سوئنگ کے لیے آپ کو جو ہے نا دن کا ٹمپریچر یہ جو ہے نا بیس سے پچیس ڈگری سنٹی گریٹ ہونا چاہیے اگر بیس سے پچیس کے درمیان میں آپ کا دن کا ٹمپریچر چل رہا ہے تو پھر آپ سوئنگ کریں زمین کے اندر کا جو ٹمپریچر ہے اگر وہ پندرہ ڈگری سنٹی گریٹ ہے تو ہی اس کی جرمینیشن اچھی طریقے سے ہوگی ٹھیک ہے تو مین چیز ہے کہ آپ ٹمپریچر کی طرف دھیان رکھیں جب آپ کا ٹمپریچر کا دھیان ہوگا تو آپ سوئنگ کریں دیکھیں اگر اکتوبر میں ٹمپریچر ہی پینتیس ڈگری سنٹی گریٹ ہے تو میں آپ کو سوئنگ کی سجیشن تو نہیں دے سکتا اکتوبر تو اس کا ٹائم ہے جو ہمارا عام روٹین میں جو ہم پیچھے پچھلے سالوں سے سوئنگ کر رہے ہیں جو فارمز تو وہ اکتوبر میں سوئنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور تقریبا پنیری جو ہے اس کی ڈیڑھ مہینے میں تیار ہوتی ہے اب مہینے میں بھی اگر بہت اچھا موسم مل گیا اور اب بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی پنیری تیار کی ہے اور اس کو فرٹلائزر اچھا دیا ہے اس کے بیڈ پہ اچھے طریقے سے لائنوں میں سوئنگ کی ہے تو پھر آپ کی پنیری پینتیس دن میں بھی تیار ہو سکتی ہے لیکن ڈیڑھ مہینے تک لوگ اسے تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چالیس سے پینتالیس دن کی پنیری لوگ تیار کر لیتے ہیں پھر چالیس سے پینتالیس دن کے بعد آپ اسے ٹرانسپلانٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کی پرڈکشن بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھی آئی کی اور بھی بہت ساری باتیں اٹھتی گیا کوشش کریں کہ اچھے پلانٹس کو شفٹ کریں جب آپ کے پاس پنیری زیادہ ہوگی تو کوشش کریں ہیلڈی پلانٹس کو ٹرانسپلانٹ کریں ہر ایک پودے کو مت ٹرانسپلانٹ کریں اپنی نظر کے سامنے کریں اور کوشش کریں کہ جو ایکسپرٹ جو ٹرانسپلانٹنگ والے جو بندے ہیں وہی دیکھیں جو پنیری لگاتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے تو آپ کو آپ کے پودے زیادہ ڈیمیج نہیں ہوگی اور ٹائم نہیں خراب کریں گے وہ جلدی کھڑے ہو جائیں گے یہ تھی جیس کی پنیری کی ٹائمنگ اس کے بعد آ جاتی ہے پرائیس کے بعد تو پرائیس کے بعد میں اس لیے نہیں کرتا اکثر ویڈیوز میں کیونکہ پرائیس دیکھیں آپ دوہزار تیس میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ کو اس وقت کے پرائیس میں آپ بتا دوں آپ دوہزار چوبیس میں دیکھ رہے ہوں گے تو یہ پرانی پرائیس ہوگی پرائیس تو چینج ہوتی رہتی ہے ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کل جو پرائیس چل رہی ہے وہ ایٹ تھاؤزن روپیس پر کیجی کے ساپ سے مارکٹ میں چل رہی ہے میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت اچھی پرائیس میں سوات ون پرچیس کر کے دوں گا یہ میرا آپ کے ساتھ پرامیس ہے آپ کو مارکٹ سے اچھے پرائیس میں آپ کو سوات ون پرچیس کر کے دوں گا اور سرٹیفائیڈ ہوگا کوشش کیجئے کہیں سے بھی جب آپ پرچیس کرتے ہیں تو کوشش کیجئے اس کے اوپر فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن انجسٹریشن کے ایک سٹکر لگا ہوتا ہے میں سٹکر کا پیچھے آپ کو تصویر دکھا دوں گا آپ وہ دیکھ کے لیجے گا وہ سرٹیفائیڈ ہونے چاہیے اور نیا سیڈ ہونا چاہیے دوہزا تیس کے پرڈکشن ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی پرڈکشن جرمنیشن میں پھر مسائل آپ کو نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو سرٹیفائیڈ سیڈ لیں اور کوشش کریں کہ اپنا جو سیڈ ہے وہ زیادہ زیادہ لگائیں اور ایکڑ میں آپ کوشش کریں کہ تین لاکھ سے ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ تک پہ پودا پورا کریں اور ٹائمنگ جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹمپریچر کے حساب سے اپنے ٹائمنگ سٹ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت اچھی پرڈکشن ملے گی یہ تھی جی آج کے سوال سوال ون کے بارے میں جو فارمس کے سوالات امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوالوں کی جواب مل چکے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو ووٹس ایپ پر میسج کیجئے انشاءاللہ اس پر آپ کے سوالوں کی جواب میں لازمی دوں گا دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ ایک نئی وڑی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کیلئے السلام علیکم پاکستان زندہ بات